رانی سائیوہ کو ہم لوگوں نے بھارتی جنتہ پاٹی کا پرتیاسی بنا کر کے بھیجا لیکن جب آپ مدان کرنے کے لیے جائیے گا تو گیسو پرساز مورے آپ کا پرتیاسی ہے بان کر کے جائیے گا آپ پوری طاقت کے ساتھ کمل کھلانے کا کام کر لیے مجھے پورا بیسوہ سے کہ آپ دو ہزار بائیس سے بڑے انتر سے بہا بھی دانسوا چھت میں کمل کھلانے کا کام کریں اور میں یہ ہی کہا کرتا ہوں کہ آپ سب میرا مستق موچا کر دیجئے اگر آن میں یہاں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرتیاسی بانیے گا اور میں تو بھارت دے کے چلا جاؤں گا آپ تناؤں کے بعد دسواچ کے بعد ہی آپ سب کے بیٹ میں کوئی کارکم کر کے آنا ہوگا لیکن یہ مستق موچا رکھنے کا انتردائی تو آپ کا کرو گے مستق موچا میرا اور میں آپ کو کہہ کر کے جانوں اسی مجھ سے آپ کا مستق موچا رکھنے کا کام کروں گا دوہزار سترہ سے پہلے اتر پردیس پورا عرجتہ کے دور سے گجر رہا تھا گنڈا گردی دنگا فساد اپاہر اتر پردیس سے کئی جلوں سے سماجوادی پارٹی کے گنڈوں کے بھائکے کار لوگ کو اپنا گھر بھائر بیچ کر کے پلائت کرنا پڑتا تھا لیکن بھاجبہ کی سرکار آنے کے بعد کسی گنڈے اپرادی ماپیا کی اوقات ہے کیا کہ کسیوں کو یوپی چھوڑنے کے لیے مجبور کر دے اب یوپی چھوڑ کے ان کو جانا پڑ رہا ہے جو لوگوں کو یوپی چھوڑنے کے لیے بیبس کرتے تھے مجبور کرتے تھے دھمکی دیتے تھے دھراتے تھے دھمکاتے تھے کسی گنڈے اپرادی بھوماکیا کی اوقات نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ یہ جمین ہمیں پسند ہے اس کو چلو اتنے روپے میں لکھ دو پورے یوپی کے اندر کوئی جنگہ کرنے کا سہس نہیں کر سکتا ہے اور سماجبادی پارٹی کو جہاں اپنے پرتیاسیوں کی سوچی جانی کرنی پڑی تو کتنے لوگ ان کے جیل کے اندر بند ہیں وہاں پرتیاسی بن گئے اور کتنے لوگ جمانت میں ہیں وہاں پرتیاسی بن گئے جو جیل پہ اور بیل پہ گھوم رہے ہیں ان کو انہیں پرتیاسی بنانا پڑ رہا ہے اور یہ کہنے ہم اتنے پرتیاس میں چار سو سیٹے جیتیں گے سپا گڑ بندھن کی کانگریس پارٹی کی بہتن سماج پارٹی کی بیدائی کا جن کے آئے میں بتا دوں آپ کو دس مارچ کو اتنے پرتیاس سے سپا بسپا کانگریس کی بیماری کانت ہو جائے گا ان کی بیدائی کا سمارو ہوں اتنے پرتیاس کی جنتہ تے کر دے گی ابھی کئی باتیں رانی صاحبہ میں دیکھ رہا تو بتا رہی تھی ہم نے سب کا ساتھ سب کا بکاس کیا کوئی بھیدوہ نہیں کیا اور میں ایک نعرہ لگایا کرتا ہوں ہمارے لیے گریب گریب ایک سمان کسان کسان ایک سمان جوان جوان ایک سمان بیٹی بہن ایک سمان ہندو ہو چاہے مسلمان ہم نے کسی سے کوئی بھیدوہ نہیں کیا ہے پردھان مطری گریب کر لگنا نہیں ہو جنا کہ اگر راسن پھری میں مل رہا ہے تو کیا ہندووں کو ملا ہے مسلمانوں کو نہیں ملا ہے سب کو مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے پردھان مطری کسان سم ماننے نہیں پردھان مطری جی دلی سے بھیدتے ہیں دو دو ہزار کی تین کسٹ چاہے ہندو کسان ہو چاہے مسلم کسان ہو چاہے بڑا کسان ہو چاہے چھوٹا کسان ہو سب کے کھاتے میں دو دو ہزار کی تین کسٹ میں پیسہ پہنچ رہا ہے کی نہیں پہنچ رہا ہے سماجماتی پارٹی کی سرکار کے سمئے کتنے بھٹے بجلی آتی تھی یاد ہے کہ بھون گئے آپ لو ہر چناؤں میں مددہ کیا ہوتا تھا سنک ہوتی تھی بجلی ہوتی تھی کامون بیوثہ ہو لیکن اس چناؤں میں بپچ کے پاس ہمت ہے کیا کہ وہ بجلی کو مددہ منا دے سنک کو مددہ منا دے کامون بیوثہ کو مددہ منا دے جب کسی اپرادی کے دورہ کیے گئے اوائز دوہزار روڈائیس میں جب آپ نے سرکار بڑھایا تو سرکار بنانے کے بعد آپ سب لوگوں نے ایک سندیج دے دیا کہ اس دیج کی جنتہ بھار کی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے چاہے اگڑا ورگ ہو چاہے پچھڑا ورگ ہو چاہے انسوچی تورگ ہو یا ترمیڑی بھاتما کی ہے جہاں سب کا ساتھ سب کا بھکاس ہوتا ہے سب کو سممان سب کو آسان دیا جاتا اگر تک کیسو پرساند جیسا ساندھان پریوار میں پیدا ہوا بیٹی اتر پردیش کا مپنتری نہیں بن سکتا تھا چاہے بیچے والے کا بیٹا دیش کا پردھان منتری نہیں بن سکتا تھا ہاں سب کے راسل واق سے حدیل آیا اور دوہجار بائیس کے چنان میں ہمارے لیے ایک ایک سیٹ مہتپو ہے ایک ایک کوٹ مہتپو ہے ہم جیت رہے ہیں یہ ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے بیرودھیوں کو بھی معلوم ہے میرے پترکار منتروں کو بھی معلوم ہے پارٹی جنتہ پارٹی اتر پردیش میں پھر ایک بار تین سو سے جیدہ سیٹیں جیت کر کے سرکار بنانے جا رہے ہیں اسے پورے یوپی میں میں لانا لگایا کرتا ہوں کہ سو میں ساکھ ہمارا چانیس پر تیسٹ میں بٹوارا ہے اور بٹوارے میں بھی ہمارا نہ جن کے پاس کوئی مدہ ہے کیوں جھوٹ بولنے کیا تو میں سکتک وسین ہے ان کی جوانہ جھٹ کرا دینے کا کام کریے یہی نویدن کرتے ہوئے دیتا ہوں اپنی باڑی کو برام آپ سب کو بار اپ بار پڑا کر کے جیسر رام آج میری بہت ادھوری رہ گئی جس مارچ کے بعد آپ سب کا آثیرواد لینے کے لیے جب یہاں سے آپ رانی صاحبہ کو پھر سے آثیرواد دے کر کے بھیج دیں گے تو میں آپ سب کے بیٹ میں آؤں گے یہ وعدہ کر کے اپنی بات تلسماپ کرتا ہوں